مدرسے پر ایک محدیس صاحب تھے وہ محدیس صاحب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے محدیس صاحب تھے بڑی اہم شخصیت کے مالک تھے لیکن ان کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ بے تکلف یہ سامنے بنگلے کے سامنے وہ چار پائے ڈال کر کے بیٹھ جاتے تھے پمیس غیرہ سب اتار کر کے خالی ایک تحمد ماند کر کے وہ بیٹھ کر کے اپنا لکھنے پڑھنے کام کرتے تھے میری طبیعت اس کے بلکل برعکس تھی پوری تعلیمی کے زمانے میں کبھی بھی میں میں نے نل پر غصر نہیں کیا بلکہ ہمیشہ غصر خانہ تلاش کرتا تھا اور اگر غصر خانہ موقع نہ ملے کئی دن تک میں غصر نہیں کرتا تھا اسی اس میں ایک مشکل غصر خانہ غصر کرنا ہے دوسروں کے سامنے اپنی قمیس اتارنے کی میری حمد نہیں ہوتی تھی تو ہمارے ایک ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ انہات اللہ تم کیسے ہو ہمارے مہدیس صاحب تو ایسی بیٹھے رہتے ہیں تمہیں اتنا شرم چون آتی ہے تمہیں اپنا علاج کرانا چاہیے میں نے یہ کہہ دیا کہ مہدیس صاحب کوئی ہمارے لئے میار نہیں ہے میار نہیں یہ بات کسی نے مہدیس صاحب تک کسے رنگ میں کسے کن الفاظ پہنچا دی بہرحال وہ بہت ہی برہم ہو گئے اور انہوں نے فوراں مطالبہ کیا مولانا شامدین صاحب سے اسے تالبین کا گستاخ تالبین کا فوراں اخراج ہونا چاہیے اور اگر اخراج نہیں ہوا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا مولانا شامدین صاحب نے بہت ہی اس کے ساتھ فرمایا کہ ٹھیک ہے معاملے کی تحقیق کی جائے گی وہ لڑکا جس کی بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ لڑکا اتنا گستاخ تو نہیں ہے اور اسازہ سے بھی ہم پوچھیں کہ ان اسازہ کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے بارال یہ ہے کہ ہماری جو معلومات ہیں اس کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو اطلاعات ملی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے چنانچہ اس کے لئے کمیٹی بنی اور معاملے کی تحقیق ہوئے اور معاملے کی تحقیق ہونے کا وقت بعد یہی معلوم ہوا کہ غلط رپورٹ ان تک پہنچی تھی غلط الفاظ میں پہنچی تھی وہ الفاظ ہم نے نہیں استعمال کیے تھے تو مولانا شامدین صاحب نے اسازہ کی میٹنگ میں صاف اس کا اعلان کر دیا کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کا اخراج نہیں کیایا سکتا ہے مہدیس صاحب نے احتجاجاً مدرسہ چھوڑ کر کے جا کے کوئی دن تک سرائمیر میں رہے لیکن اس کا بھی مولانا نے کوئی اثر قبول نہیں کیا یہاں تک کی کوئی سرائمیر کی طرف سے دباؤ بھی پڑا اس دباؤ کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنے خیصے پر قائم رہے بلاخر مہدیس صاحب بھی اپنا سامان لے کر کے دوبارہ مدرسے مار گئے تو یہ اس موقع پر بھی مولانا نے میرے ساتھ جو احسان کیا اور جتنی جرات کے ساتھ اور بے باغی کے ساتھ اور حیمت کے ساتھ نے مشکو سپورٹ دیا یہ میں یہ ساری باتیں میں یاد کرتا ہوں تو بہرحال میری قیفیت عجیب و غریب و یادتی ہے مولانا شحمدین رحمت اللہ علیہ کے بارے مجھ کو اس کا بھی تجربہ ہوا کہ وہ صدر مدرس ہونے کے باوجود میں اپنے بڑے بھائی مولانا مانت اللہ صاحب اسلاحی کے کمرے میں رہا کرتا تھا وہ جب یہاں پر زیر تعلیم تھے بلکہ جب یہاں استاد بھی ہو گئے تب بھی میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا تو مولانا شحمدین صاحب بھونتے گھامتے کمرے کے دروازے پر آ جائیں اور وہ پوچھتے تھے باقاعدہ کی فلان آیت کے سلسلے میں مولانا کی کیا رہا ہے یعنی مولانا اخترحسن صاحب کیا فرماتے ہیں وہ برابر مولانا مانت اللہ صاحب سے مولانا اخترحسن صاحب کی رائے آیات کے سلسلے میں پوچھا کرتے تھے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ محضر ان کے اندر یعنی نہ ہو اور صرف کا وہ نہیں تھا بلکہ قرآن پاک سے جو اس مدرسے کی مٹی کی خصوصیت ہے کہ اس مدرسے پر رہنے والا لازمان اس کے اندر قرآن پاک کا شوق ہوگا اور قرآن پاک کو سمجھنے کا جذبہ ہوگا یہ جذبہ پوری طرح سے ان کے اندر پایا جاتا تھا اور وہ باقاعدہ آ کر کے بھائی صاحب سے پوچھا کرتے تھے کہ مولانا کی کیا رائے مولانا نظم اور ڈسپلن کے بہت ہی پابند تھے بہت ہی سختی سے اس کا نفاس کرتے تھے اور مدرسے کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مدرسے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا اور مولانا اتشام الدین صاحب کے دست راست تھے مولانا غالی بحثن اصلاحی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے بلکل دو ستارے دو ستارے کی طرح نظر آتے تھے یا سمجھئے کی چاند اور سورج جہاں بھی بیٹھتے تھے جہاں بھی جاتے تھے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے اور مدرسے کے اندر ان لوگوں کے چڑھنے پھلنے سے آنے جانے سے اتنی رونق ہوتی تھی اور ہم لوگ ان کی اس محبت اور اس دوستی سے اتنا متاثر ہوتے تھے اور جس جگہ وہ بیٹھتے تھے بہت ہی مجلس سے باغ و بہار ہوئی آتی تھی اور مشکل نہیں آنے کیوں مولانا اتشام صاحب سے بھی بہت زیادہ محبت اور بے تقلیفی تھی اور یہی قیفیتیں مولانا غالی وحسن صاحب کے ساتھ بھی تھی مولانا غالی وحسن صاحب سے بھی طلبہ بہت ڈرتے تھے اور کتراتے تھے لیکن میں کچھ ان سے مو لگا ہوا تھا اور بہت ہی بے تقلیفی سے ان سے بات کرتا تھا تو ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مولانا افترحسن اسلاحی رحمت اللہ علیہ جب حملوں کی گھنٹی خالی ہوتی تھی تو اگر وہ خالی ہوتے تھے تو حملوں گھنٹی میں آیاتے تھے اس وقت ہمار بھی اول میں تھے تو مولانا افترحسن صاحب نے کچھ حملوں کو انگریزی پڑھاتے تھے اور انگریزی کے کچھ الفاظ یاد کراتے تھے تو باتوں باتوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کوئی مارتا ہوتا تو نہیں ہے مطلب کوئی سفتی تو نہیں کرتا ہے تو میری زبان سے نکل گیا کہ مولانا غالب آسن صاحب بہت سفتی کرتے ہیں مارتے ہیں یہ مولانا افترحسن صاحب وہ ساتھ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا صحیح نہیں کہہ رہا ہے یہ اس سے پوچھی مذاب کر رہا ہوگا تو نکانی نہیں نہیں صحیح کہہ رہا ہے وہ مارتے ہیں وہ یہ بات مولانا غالب صاحب تک پہنچ گئی مولانا غالب صاحب نے مجھ کو بلایا کہا کہ بھائی میں نے تم کو کب مارا ہے میں نے کب تم کو ڈانٹا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا مولانا وہ تو ایسی ہنسی میں ایک بات آئی تھی وہ کوئی سچمی تھوڑی ہم نے کہی تھی کہنے لے تم نے ہمارے والد محترم سے ہماری شکایت کرتی ہم نے کہا مولانا شکایت نہیں کی ہے اگر آپ کوشبہ ہو رہا ہوتا میں جا کر کے بھی مولانا سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں تو میں جھوٹ بولا تھا میں نے ایسی مذاق کیا تھا ایسی کوئی بات نہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ مولانا شامدین صاحب اور مولانا غالب صاحب رحمت اللہ علیہمہ ان دونوں کی شفقتیں بہت زیادہ حاصل نہیں اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ میری شخصیت کے بنانے میں ان دونوں اسازہ کا بہت ہی زبدہ سرول لہا ہے ان دونوں اسازہ نے ہمیں صحیح معنوں میں عربی سکھائی ہے عربی پڑھائی ہے عربی کا ذوق پیدا کیا ہے مولانا شامد صاحب نے نہ ہو صرف کا ذوق پیدا کیا ہے مولانا غالب صاحب نے ہم لوگوں کو عدب پڑھایا ہے عدب عربی عدب عربی کا انہوں نے ذوق پیدا کیا ان دونوں اسازہ کا میں بے انتہا ممنون ہوں اور ہمیشہ میں اپنی دعاوں میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں اور ایک ہمارے استاذ محترم مولانا جیلہ حسن ندوی رحمت اللہ علیہ تھی جنہوں نے ہم کو بہت کچھ پڑھایا سکھایا ان کو ہم بہت یاد کرتے ہیں تو یہ اس موقع سے یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ مولانا اخترحسن اسلاحی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفاظ سے پہلے یہ وسیعت کی تھی کہ مولانا اخترحام الدین صاحب اور منشی مقبول احمد صاحب یہ دونوں اس مدرسے کے نہایتی قیمتی بلکہ یہاں کے لیے ضروری ہیں کبھی ان کو یہاں سے جانا نہیں چاہی ان کو باقی رہنا چاہی یہ خبر مجھ کو ملی تو میں نے منشی مقبول صاحب سے بھی اس کی تصدیف کی اور پھر مولانا اخترحام الدین صاحب سے بھی اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیف کی اور ان لوگوں نے اس وعدے کو پورے کیا مولانا شام الدین صاحب تا دمیں یعنی آخر دم تک وہ اس مدرسے سے لگے رہے وابستہ رہے لیکن بعد میں جب ہمیں یہ خبر ملی کہ ان کو ریٹائر کر دیا گیا تو مجھ کو بہت دکھوہ بہت دکھوہ بہت دکھوہ انتہائی رہی ہوا کہ ایک تو حصیت کی تھی مولانا اخترحام الدین صلاحی رحمت اللہ علیہ نے اس حصیت کو بھی یہ لوگ نہیں سنبھال سکے نہیں اس کا احترام کر سکے اور مولانا اخترحام الدین صلاحی رحمت اللہ علیہ پر بھی اس کا بہت اثر تھا جب بھی ان سے ملاقات تھی اس کا دکھراتا تھا تو بہت ہی درد کی کیفیت محسوس کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے پالبال ان کی مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ انہیں جنت دے اور آخرت میں صالحین اور صدیپین کے ساتھ ان کو خیرائے اقول قولی حضا واستغفر اللہ لبلکم اجمعین واستغفر انہو الغفور رحیم